سیاسی طور پر کسی کو اگر زیرے بار کرنا ہو اور اس کو بابند سلسل رکھوانا ہو تو کیا کرتی ہے پولیس کہ اگر عدالت کسی ایک مقدمے میں زمانت دیتی ہے تو وہ پولیس کسی دوسر مقدمے میں ایکیوز کو گریفتار کر دیتی ہے دوسرے میں اگر دیتی ہے تو کسی تیسرے میں فالس اور فیبریکیٹڈ کیس بنا کر اس میں گریفتار کر دیتی ہے تیسرے میں کرتی ہے تو اس طرح کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ لا متنہی سلسلہ شروع جاتا ہے تو جس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک معاشر کے اندر سوسائٹی کے اندر اور اس ریاست کے اندر عدالتوں کے اوپر ایک بڑا ایک پیشل مارک آرائز ہوتا ہے اور ہوتا تھا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں اصلاحات کرنا انتائی ضروری تھی جو کہ ہائی کورٹ نے کر دکھائی ہائی کورٹ نے اپنے ایک لیٹسٹ کیس لا کے اندر کچھ ڈیریکشنز ہٹ کی ہیں اور اس میں ہائی کورٹ نے یہ کانکرات دیا ہے کہ یہ ایک عام سی روٹین بن گئی ہے کہ پولیس جو ہے وہ کسی ایک ایک ایکیوز کا اگر زمانت ہوتی ہے کسی ایک کیس میں تب دوسرے کیس میں اس کو ایرس کا دیتی ہے تو اس چیز کو اس چیز کی اصلاح شکنی کرنے کی غرصے اور لوکنے کی غرصے ہائی کورٹ نے کچھ ڈیریکشنز جو ہے وہ سٹ کی ہیں پہلی ڈیریکشنز تو ہائی کورٹ نے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کیس لا کے اندر ہائی کورٹ نے ان پولیس آفیسز کے خلاف افای آر کا اندراز کا حکم دیا ہے جنہوں نے ایک مکرمے کے بعد دوسرے مکرمے میں اس ایکیوز کو ایرس کیا تو ہائی کورٹ نے ساتھ ہی کچھ ڈیریکشنز تیہ کر دی اور ہائی کورٹ نے یہ کرا دیا کہ یہ تمام آتھارٹیز جو ہیں چاہے وہ پولیس ٹیشنز ہیں یا جو بھی جو سب آڈینیٹ آتھارٹیز ہیں ان پر لاغن ہوگی یہ ڈیریکشنز پولیس کی اس کو ایرس کیا جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کو کسی اک آ فی آر میں عرس کیا ہے اور اگر کسی اکیوز کی اس آ فی آر میں زمانت ہو جاتی ہے تو پھر پولیس وہ اس کو دوسرے انقدمے ایکؑ میں عرس نہیں کر سکتی انٹیل ان انڈلیس وہ مجسٹیٹ سے ریٹن پرمیشن جو ہے وہ سی کرے گی وہ کیا کرے گی پولیس جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا اس سب کیس کے اندر وہ مجسٹیٹ کو ریٹن جو ہے وہ درخواست دے گا کہ جناب یہ جو اٹیوز ہے جس کی زبانت کی گئی اس کے تو کسی دیگر قدمے میں ہمیں یہ ریکوائیڈ ہے انویسٹیگیٹنگ کرنے کی غرض سے تو وہ جو انویسٹیگیٹنگ آفیسر ہوگا وہ اکیلے نہیں لیکن یہاں پر ہائی کوٹ نے کچھ اور ڈریکشنز بھی جو ان کا تائین کیا ہے ہائی کوٹ نے بھی یہ کہا کہ جب مجسٹیٹ کے پاس اسی اپلیکیشن آئی گی تو مجسٹیٹ یہ نہیں کہ آنکھیں بند کر کے جو ہے وہ اجازت دے گا نہیں مجسٹیٹ دیکھے گا کہ کیا اس افیار میں کوئی ایسا آن دا فیس آف تیرکارڈ کوئی ایسا اوٹیرین موجود ہے جس کو جس سے یہ مجزم سٹرانگی کننکٹ ہو رہا تو پرمیشن دے سکتا ہے آدھر وائز وہ مجسٹیٹ وہ پرمیشن نہیں دے گا اور جو ارسٹ کرنے کا حکم پھر وہ ان کی جو اپلیکیشن ہوگی وہ تن ڈاؤن کر دے گا تو جب تن ڈاؤن ہوگی اپلیکیشن تو اس کیس میں اٹومیٹکلی وہ اس کی زمانہ سمجھی جائے گی تو ہائی کوٹ نے یہ بھی کہا کہ جو پرمیشن سیکھ کی جائے گی مجسٹیٹ سے وہ مجسٹیٹ اگر پرمیشن دیتا بھی ہے تو وہ ان ریٹن پورا ایک پرابر آرڈر دیکھے گا کہ کیوں پرمیشن دی گئی پولیس کو اس ایکیوز کو اس اس مقدمات میں جو ہے وہ عرض کرنے کی گز سے پھر ہائی کوٹ نے فادر جو ہے وہ ایک پرنسپل لے ڈاؤن کیا اسی انہی ڈائریکشنز کے اندر کے پیل ٹی دودہ اٹھارہ سپریم کوٹ پیج پائنچ سپ چانمے کے اندر جو رائٹ آف فیر ٹرائل کا ایک جو پورا ایک میکنزم جو سپریم کوٹ نے سٹ کیا ہائی کوٹ نے اپنی اس فیصلے میں کرا دیا ہے کہ ہائی کوٹ کا جو مجسٹیٹ ہوگا وہ پرمیشن اگر دیتا ہے تو یہ یہ جو سپریم کوٹ کا فیصلہ ہے رائٹ آف فیر ٹرائل آرٹیکل ٹین اے ان ساری چیزوں کو مدد نظر رکھتے ہوئے وہ پرمیشن دے گا یہ کوئی عام سی بات نہیں ہو جائے گی کہ آگئی اپلیکیشن تو مجسٹیٹ صاحب فوراں ان کو اس کو جاو دیں گے یعنی مجسٹیٹ چاہے تو وہ پرمیشن دے اور اگر چاہے تو وہ پرمیشن نہیں بھی دے سکتا تو پھر ہائی کوٹ نے فردر ایک کلاس اس میں ایڈ کی کہ اگر کوئی بھی سوکارڈینیٹ آتھارٹی یعنی کہ اگر پولیس آفیسر آئندہ کے بعد اگر اس طرح کی اگر وہ پرمیشن سیکھ گئے بغیر کسی ملزم کی اگر زمانت ہوتی ہے تو وہ کسی دیگر مقدمے میں اگر اس کو عرص کیا جاتے ہیں تو پھر اس کے پینل کانسیفنسز ہوں گے یعنی ان پولیس آفیسر کے خلاف چاہے وہ ایس ایچو ہے ڈی ایس پی ہے جو بھی آفیسر ہے اس کے خلاف پراپر کاروائی عمل میں لائے جائے گی اس کے خلاف اف آئی آر کا انتراج کے ساتھ ساتھ وہ سرمس سے اس کی انجانیت